سدھیوں پرانی دیش کی سنسکتی سنسکار ریتی ریواج اور اپنے پن کو یہ آج بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے آج کے اس آدھنک یگ میں جب سب کچھ بدل رہا ہے یہاں کے لوگوں کے اصول آن اور ان کی پرمپرائیں نہیں بدلیں یہاں کا تھاکر خاندان یہاں کے لوگوں کے وشواس کا پرتیق ہے یہاں کے لوگ اپنے واد ویواد اور جھگڑوں کے نکٹارے کے لیے عدالتوں کوٹ کے چہریوں اور پولیس تھانوں میں جانے کے بجائے یہاں کے تھاکر کی بیٹھکوں اور پنچائتوں میں ہی دعائی دیتے ہیں ایڑی در پیڑی نیای کی کسی سنبھالنے والے اس تھاکر خاندان کا نیایت ایش آج تھاکر دھرم راج ہے کسوے کے لوگ نیای کے اس دیوتا کو پیار سے دادا تھاکر گئے بہرانی دادا تھاکر پنچائت کے لیے نکل رہے ہیں ارے شامو جلدی بگھی تیار کر موسیقی 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 شکاند آج کا معاملہ کیا ہے دادا تھاکر یہ دو بھائی رگنات اور لکھن رام لال کے بیٹے ہیں ماں باپ کے جیتے جی گھر زمین جایدہ سب کچھ باٹ چکے ہیں اب جھگڑا ماں باپ کے بٹوارے کو لے کر اٹھا ہے ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تو دونوں تیار ہیں پر باپ کو رکھنے کے لیے کوئی رازی نہیں ہے کیا یہ سچ ہے جی دادا تھاکر ماں بہت بڑی اور کمزور ہو گئی ہے اس لیے اس کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے دادا تھاکر میں بچپن سے ہی ماں کو بہت چاہتا ہوں ماں کے بینا رہ نہیں سکتا اس لیے ماں کی سیوہ کرنے کا عدیقار میرا ہے ویسے بھی پتا جی بھائیہ کو بہت چاہتے ہیں بھائیہ کو ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کتنا بچے ہیں تمہارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور تمہارے میرا ایک ہی بیٹا ہے دادا تھاکر اچھا تم دونوں میں سے جو بھی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اسے اپنے پتا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجنا ہوگا کیونکہ بڑا پہ میں ان کی سیوہ کرنے والا کوئی تو چاہیے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے دس سال سے جس بیٹے کو پیار سے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے اسے اپنے سے الگ کیسے کر دیں میرے بیٹے کے بھاگ نہیں پھوٹے ہیں جو ساسور جی کی سیوہ کرنے کا دکھ چھے لے چاہے تو دیور جی ساسو جی کو اپنے پاس رکھے تو کیا میرے بیٹے کے بھاگ پھوٹے ہیں ساسو جی کو بھلے جیٹ جی لے جائے میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا میں بھی میرے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا تم ماں کو اپنے پاس رکھ لو نہیں تم رکھو تم اپنے پاس رکھو خموش تم نے اپنے بیٹے کی پروری صرف 10-12 سال کی اور آج جب اپنے پتا کے بات بھیجنے کی بات آئی تو تم سے برداشت نہیں ہوا چھٹ پٹا گئے تم دونوں اور جن ماں باپ نے چالیس سال تک دن رات اپنے سینے سے لگا کر پھولوں کی طرح تمہیں پالا پڑا ہے لکھا ہے شادی کی اپنی زمین جائدات روپیہ پیزہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا عمر کے آخری اس دور میں انہیں ماں باپ کو جدا کرنے کی سلیل حرکت کر رہے تم دونوں ارے کوک میں اپنا لہو پلا پلا کر جس نے تمہاری رچنا کی تمہیں جیون دینے کے لیے مر مر کر کئی بار جو جی ہے بیچاری وہ ہے تمہاری ماں اپنا خون جلا جلا کر تمہیں روٹے کھلانے والا اپنی خودداری پر چھوٹ کھاکا کر تمہیں خوشی دینے والا انسان تمہارا باپ اور انہی ماں باپ کی زندگی بھر کی دولت تو تم دونوں بھائی مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے تم دونوں اپنی ماں کو اپنے پاس کیوں رٹنا چاہتے ہو تاکہ وہ تمہارے گھر میں کھانا بنائے تمہارے کپڑے دھوئے تمہارے بچوں کی دیکھ بال کرے اور تمہاری بیویاں پلن پہ لیڈے لیڈے حکم چلا ہے تمہیں ماں نہیں چاہیے تمہیں مفت میں کام کرنے والی نوکرانی چاہیے نوکرانی باپ اس بڑا بے میں کما نہیں سکتا تمہارے کھیتوں میں حل چلا نہیں سکتا بھوجھ لگنے لگا ہے تمہیں اس لیے اب تمہیں باپ کی ضرورت نہیں اور جس دن تمہاری ماں سے بھی کھر کا کام نہیں ہو سکے گا تم اسے بھی کچھرے کی طرح کھر سے بار نکت ہو گیا ارے نالائکو ماباپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر ان کی سیوہ کرنا تو ہمارا پرندرم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مندر بنا کر اپنے ماباپ کی پوجہ کرو مگر کسی مندر کے سامنے اپنے ماباپ کو بھیگ مانگنے پر مجبور تو مت کرو گڑا پہ میں پتھی پتنی کا رشتہ دیئے اور باتی جیسا ہوتا ہے باتی کو الگ کر دو تو دیا بج جاتا ہے ویسے ہی اس عمر میں انہیں الگ کر دیا تو یہ مر جائیں اتحاس گواہ جو ماباپ کی عزت نہیں کرتا وہ بیٹا کبھی سکی نہیں رہ سکتا ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے معاف ہی مجھ سے نہیں اپنے ماباپ سے مانگو جن کا دل تم نے دکھایا اب ان کی آنکھنی سانس تک تمہیں ان کی سیوہ کرنی پڑے گی ورنہ تم اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ سرسو کے نئے بیچ ہے جتنے سمیے میں ہم پہلے ایک فصل کاٹتے تھے اب اتنے سمیے میں ان بیجوں کے دورا دو فصل کاٹ سکتے ہیں اور ایک خات سے دن بیجوں کی یہ ہے کہ ان کی سچائی اور خات کا خرچہ بہت ہی کم ہے ایک خات جب سکتے ہیں ایک خات جب سکتے ہیں ایک خات جب سکتے ہیں ہر ایک ایسی باتیں کر رہے ہو اس میں اپکار کی کیا بات گاؤں میں ایک دوسری کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے اور پھر نکل اسی مٹی میں پیدا ہوا ہے پڑھ لکھ کر اس گاؤں کی مدد نہیں کرے گا دور کس کی کرے گا کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے کچھ گنڈے ہاتھ میں آ کر مارپیٹ کر رہے ہیں ہاں دادہ شاکور ہمارا مال توڑ پھوڑ دیا گنڈے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں آپ لوگ فکر مت کیجئے میں اپنے بھائی آرجن کو بھیجتا ہوں وہ سب سے نپٹ لے ہیں آپ لوگ جائیے آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں 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 موسیقی موسیقی پھر خلالات بھی مارتا ہے وہ کیا ہے نکول جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا اسی یہ بہت لات مارتا ہے اور جو میرے جیسے انپڑھ ہوتا ہے نا اسے بہت پیار کرتا ہے کیا ہاں میں 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 ہاں سچ ارجون نکول جلدی آؤ ناشٹہ لگ گیا ہے بھابی بھاگو پھر شروع ہوگئے تم لے بھابی چلو بیٹھو کمال کی بھوک لگی ہے بھابی شائی وقت پہ بلالیا آپ نے ہمیں لو کھاو بھابی جلیبی کھا ہے ارے واہ اتنی پیاس سے بنائی ہے اتنی آسانی سے تھوڑی مل جائے گی سبھر کرو ابھی لے آئی صوبہ صوبہ جلیبی کھا رہا موٹا نہیں ہوگے تو کیا ہوگا بھائیہ کھانا تو ٹھیک سکھایا کرو کیا بھائیسے کی تیرا آوازیں نکال رہے ہو بھائیسے کی تیرا اچھا تُو مجھے سکھائے گا کھانا کیسے کھائے جاتا ہے چھوٹوں کے بڑے کو سکھا تھا ارے واہ اس میں چھوٹے بڑے کی کیا بات ہے بھائیہ کھانا کھاتے وقت آواز کرنا بتمیس ہی ہوتی ہے کیا تُو نے مجھے بتمیس کا سبان سمال کے بات کر میں تیرا بڑا بھائی ہوں بڑا بھائی ارے ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہو یا میدانے جنگ میں بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھائیسے کی طرح کھانا کھاتا ہوں بھائیہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی میں ایسے کہہ سکتا ہوں میں نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ کھانا کھاتے وقت آواز کرنا بتمیس ہی ارے 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 پڑھ کیا لیا نہیں سمجھے نہیں آجی سنیے اے مائی کچھ کھانے کے لیے دے دو دن سے بھوکا ہوں ماہب کرو بابا آگے جاؤ اے مائی کھانے کے لیے کچھ دے دو دن سے بھوکا ہوں پیٹ میں ان کا ایک دانہ نہیں ہے یہ لو نام آئی نام میں تیرے گھر کی بھیک نہیں لوں گا تیرے پریوار کو بھرادری سے الگ کیا ہوا ہے اگر میں تیری بھیک لوں گا تو اس گاؤں میں مجھے کوئی بھیک نہیں دے گا شما کرنا ہو گیا تیرا کلیجہ تھنڈا یا ہمیں اور بیزت کروائے گی اٹھرہ سال سے یہ قصبہ و بھرادری مجھ پہ تھوک رہا تھا آج ایک بھیک منگا بھی تھوک کے چلا گیا موڈ آگے اٹھرہ سال سے اپنا ہم سہنے کے بعد بھی تمہیں اکل لیا ہے کیوں آجی کو تانے دے رہے ہو سالی کمینی یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے اگر تُو اپنی عزت کے پڑھلے روپیہ مانگتی زمین مانگتی میں سب دیتا مگر نہیں پنجائد کو بھلا کر زبردستی میری بھی بھنگی موڈ آگے تو اور کیا کرتی یہ کیوں اپنی مان مریادہ کو بھلا کر اس کی عزت سے کھیلا تھا مریادہ کو میں نہیں تیرا وہ دھرم بھائی کا جراج تھاکر بھولا تھا جس نے اس راستے کی میرے گلے بان کر اٹھرہ سال کے لیے ہمارا اکھا بانی بند کروا دیا مجھے دیکھ کر جو لوگ اپنا سر جھکا لیتے تھے وہی لوگ مجھے دیکھ کر مو بھیل لیتے ہیں یادہ کہ میرا باپ میرا باپ جو مرہا تھا اس کی عرصی کو کاندہ دینے کے لیے کوئی حرام زیادہ نہیں آیا اکیلا میں اکیلا میں اس کی لاج کو اٹھا کے شمچان گاٹ گیا اس دو ٹکے کی عورت کی عزت لوٹنے کی سزا اتنی بڑی ہوتی ہے چپ کر نالائک تُو کسی عورت اور اس کی عزت کی قیمت کیا جانے ارے سیکڑوں تھاکروں کی آن نیلام کر کے بھی ایک عورت کی عزت کی قیمت پوری نہیں ہوتی تجھے تو بہت چھوٹی سزا ملی ہے گجراز تھاکر کی جگہ اگر میں ہوتی نا تو سولی پہ ٹانگ دیتی تجھے بس ایک شبت بھی اور بولی نا لتیا ڈالوں گا پھوڑ ڈالوں گا تیرا چہرہ کیا تُو مجھے لتیا آئے گا مجھے اپنی جنم دینے والی ماں کو تجھے ماں کا درجہ میں نے دیا آئے اگر میں پیدا نہیں ہوتا تو تُو ماں نہیں بنتی بانج کہلاتی بانج چلت تجھے جیسے اولا سے تُو میں بانج ہی رہتی تو اچھو دارت میرے باپ تُو جہاں بھی ہے میں تجھے ڈھونڈ نکالوں گا چل آم 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 ڈوا alright آم new яла ڈوا بلکل نہیں ہے خاموش میں جو کہتا ہوں وہ کرو دیکھو میں تمہارا حکوم ماننے والا نہیں ہوں میں تھاکور خاندان سے ہوں میں وہی کروں گا جو مجھے اچھا دیکھے گا باپ کے دنے یہ سرسوٹی کے مندر میں بیٹھ کر رتی کی پوجا کرنا یہ تجھے شعبہ دیتا ہے ہاتھ نکال مرنے کاٹ ڈالوں گا تجھے میں ہاتھ نکال یہ مار رہے ہیں یہ مار کے پوچھ مجھے مار رہے ہیں اے گورا ڈھاکور باپ پہ اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے میرا برس چلتا تو میرے باپ کی نصبندی کروا کے گھاؤں کے مار پھیک دیتا لیکن کیا کروں یہ سالہ مجھے بتاتا نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے اور کہاں ہے اوہ گاؤں کی ماں ہو میری شکل سے تمہاری شکل ملاؤ اور اگر اس میں کوئی میری ماں ہے تو مجھے گلے سے لگاؤ اوہ ماں ہو اوہ ماں ہو ملاؤ نو مائے سن نو اس میں تیری ماں نہیں ہے نہیں ہے تو میں تو تیمپراریلی تیرے لیے نئی ماں ڈھوننے یہاں آیا تھا اگر تُنے مجھے لاتھی لگائی تو میں زندگی بھر تیری ماں کا پتہ نہیں بتاؤں گا اور تُو بھرتپور کی گلیوں میں ماں 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 کرتے پھرتا رہے گا اور تجھے تیری ماں نہیں ملے گی ماں کے پود بار بار یہی بات کر کے میرے جزباندوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اور میرا گصہ ہمیشہ تھنڈا ہو جاتا ہے ہمارے ایک دوست ہے رام سنگھ تھاکور جن کی شہر میں ایک سیمنٹ کی فیکٹری ہے ان کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ ہے تمہارے لیے لڑکی شہر میں پڑھی لکھی موڈرن خیالات کی ہے یہ تصویر دیکھو اور بتاؤ کہ تمہیں لڑکی کیسی لگی اگر پسند آ جائے تو ہم تمہاری شادی کی بات پکی کر دیں گے بڑے بھائیہ میرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اور بھا بھی دیکھ کر پسند کر لیجے نا ہمیں تو لڑکی پسند ہے لیکن تم بھی دیکھ لو تو کیا عرض ہے بات میں تم ہی کہو گے کہ لڑکی ایسی ہے ایسی ہے تو مشکل ہو جائے گی بڑے بھائیہ آپ سارے قصبے کے اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کیا میرے لیے غلط فیصلہ کریں گے آپ ہی دیکھ لیجے نا لڑکیوں کی طرح کیوں شرمہ رہے ہوگی دیکھ کے بتا دو نا ابھی آپ مجھے مربا ہوگی شرمہ رہا ہے منیم جی جی مالک جی فوڈو آرجن کو دکھائیہ اور اسے پوچھے کہ لڑکی پسند ہے یا نہیں تاکہ ہم sencill ساپ کو جواب دے سکیں بہت 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 موسیقی 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 موسیقی